ہمیں اجرت کم ملی تو اس کہنے والے نے کہا کیا میں نے تمہارا حق مارا ہے کہا نہیں تو نے ہمارا حق نہیں مارا کہا پھر یہ میرا فضل ہے میں جس کو جو چاہو عطا کر دوں اس حدیث سے ثابت کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان قوم اہل ایمان اہل قبلہ اہل ملت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے آئے تو یہودیوں کے بعد آئے تو عیسائیوں کے بعد ان کو ٹائم تھوڑا ملا ان کی عمریں تھوڑی ہوئی لیکن اللہ عز و جل ان کو زیادہ عطا کرتا ہے ان کو زیادہ عجر و ثباب دیتا ہے یہ اللہ عز و جل کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ہم سے پہلے لوگوں سے جمعہ کی فضیلت کو محروم چھپائے رکھا وہ جمعہ کی فضیلت سے محروم رہے یہودیوں کے حصے میں ہفتے کا دن آیا عیسائیوں کے حصے میں اتوار کا دن آیا اور ہمارے لئے اللہ عز و جل نے جمعہ کی رہنمائی کی اسی طرح یہود و نصارہ قیامت کے دن بھی مسلمانوں سے پیچھے رہیں گے ہم دنیا والوں میں سب سے آخری امت ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے یہ اسلام کی فضیلت ہے یہ اسلام کا مقام ہے یہ اسلام کی عزت ہے یہ اسلام کی شان ہے کہ اسلام کو ماننے والے دنیا میں آئے تو سب سے بعد ہیں لیکن قیامت میں سب سے آگے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں ہے اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پیارا دین ملت ابراہیم آسان اور پسندیدہ دین ہے عبی بن قاب سے روایت ہے انہوں نے فرمایا سنیے درائی صحابی کے جملوں کو اور اپنی زندگی کو ٹٹولیے اللہ عز و جل نبی کے انشاگردوں کی باتوں کو ہمیں اپنے زندگی کے اندر لاغو کرنے کی توفیق عطا فرمائے عبی بن قاب فرماتے ہیں تم لوگ سنت اور سرات مستقیم پیغام زن رہو دو جملے لیکن دو جملوں کے اندر دین کی پوری دعوت کو بند کر کے رکھ دیا سنت اور سرات مستقیم سنت کسی اس کا نام ہے اتباع محمد رسول اللہ سرات مستقیم سیدھا راستہ جو سیدھا جنت میں جائے جس میں کوئی ٹیل اور کجی نہ ہو وہ سیدھا راستہ اللہ کی عبادت کا راستہ ہے اللہ کی وحدانیت کا راستہ ہے اللہ کی توحید کا راستہ ہے صحابی دو جملوں میں زندگی کا منحل سمجھا رہے ہیں کہ تم سرات مستقیم پہ رہنا اور محمد رسول اللہ کی سنت پہ رہنا سنت سے چمٹے رہنا ہر مسئلے میں دیکھنا رسول اللہ کی سنت کیا ہے ہر عقیدے میں دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے قرآن کی آیات کیا ہے اللہ کا مطلوب کیا ہے سرات مستقیم پہ رہنا سنت سے چمٹے رہنا اس کے نتیجہ کیا نکلے گا کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص سنت سے چمٹ جائے سرات مستقیم پہ گامزن رہے تو پھر اللہ کا ذکر کرتا رہے اللہ کے خوب سے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے رہے انسان سنت محمد کریم پہ ہو دل میں اللہ کا ڈر ہو آنکھیں اللہ کے خوب سے روتی ہو پھر ایسا کبھی نہیں ہوتا ایسے بندے کو جہنم کی آگ چھو بھی جائے پورا نچوڑ ہے زندگی کا سرات مستقیم سیدھا رہ خط سیدھی لائن محمدی شہرہ اللہ کا دیا ہوا راستہ جس میں کسی کا کوئی دخل نہیں کسی کی کوئی کجی نہیں کوئی تیڑ پر نہیں بلکہ وہ سیدھا اللہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سرات مستقیم اس کو لینا کیوں ضروری ہے اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں آپ نے جانا مکہ ہے آپ نے جانا مکہ ہے آپ کے پاس گاڑی بھی دو ہزار سات مارڈل کی نہیں ٹینکی بھی پٹرول سے فل ڈرائیور بھی شاندار پانچ میں گیر میں ڈال کر آپ دوڑ بھی رہے ہیں ایک سو اسی پہ جا رہے ہیں لیکن جتنا تیز بھاگ رہے ہیں آپ کا چہرہ مکہ کی طرف نہیں ہے وہ دمام کی طرف ہے جتنا بھی دوڑو گے جتنا بھی بھاگو گے گاڑی کا تیل بھی خرچ ہوگا آپ کی ڈرائیونگ بھی لگے گی آپ کا وقت بھی صرف ہوگا لیکن آپ کو کبھی مکہ جانا نصیب نہیں ہوگا کیوں آپ سرات مستقیم پر نہیں ہو آپ کی منزل کا رخ وہ نہیں جو آپ کے دل میں مقصود ہے نماز بات میں روزے بات میں حج بات میں جہاد بات میں صدقہ بات میں خیرات بات میں سم سے پہلے سرات مستقیم پر آئیے محمدی سڑک پر آئیے اور سرات مستقیم کیا ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا زندگی کا ہر عمل محمد کی اطاعت میں کرنا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو سمجھئے ہر دور میں اسلام اللہ کی توحید اور اس دور کے نبی کی اتباع یہ اسلام کہلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ کی توحید موسیٰ کی تباع عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ کی توحید عیسیٰ کی تباع ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ کی توحید ابراہیم کی تباع آج اسلام کیا ہے چار بارہ کی تفریق اسلام نہیں ہے میرا شیخ اس کا شیخ میرا مرشد اس کا مرشد میرا امام اس کا امام میری فرقہ میرا فرقہ میری فقہ میرا حضرت میرا مولوی یہ اسلام نہیں ہے اسلام آج کیا ہے اللہ کی توحید محمد کی تباع صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت اور سرات مستقیم کی پہچان ہے عبی بن کعب کہتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتا انسان سنت پہ چمٹا ہوا ہو سرات مستقیم پہ ہو اللہ کی توحید کو مانتا ہو پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہو اس کی آنکھیں آنسو بھی بہاتی ہوں اللہ کے خوف سے اور اس کو جہنم کی آگ چھو جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کے خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی مثال اس ذرق کی طرح ہے جس ذرق کے پتے سوگ جائیں جو ہی اندھیری چلتی ہے اس ذرق کے سارے پتے زمین پہ گر جاتے ہیں جو بندہ سرات مستقیم پہ ہو شرق سے ہٹا ہوا ہو توحید پہ قائم ہو اس کو اللہ کی عبادت کا مفہوم سمجھ جاتا ہو جان چکا ہو اور محمد الرسول اللہ کی سنتوں سے چمٹا ہوا ہو چپٹا ہوا ہو پھر یہ انسان اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے درد کے سوکے ہوئے پتے ہوا سے جھڑ جاتے ہیں یہ نتیجہ ہے اتباع رسول کا یہ نتیجہ ہے سرات مستقیم پہ رہنے کا جو اس طرح چلتا ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی انسان عبادت بے بہا کرے اس کے نمازیں بہت زیادہ روزیں بہت زیادہ حج ہر سال کرتا ہے عمرِ ہر رمضان میں کرتا ہے لیکن سنت سے نہیں چپٹا ہوا سرات مستقیم پہ نہیں ہے اللہ کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتا ہے قبروں پہ بھی سجدہ ریز ہوتا ہے بیت اللہ کا تواح بھی کرتا ہے اور قبروں کا تواح بھی کرتا ہے کبھی یا اللہ مدد بھی کہہ لیتا ہے یا علی مدد کے عوالے بھی لگا لیتا ہے اللہ کو مشکل کشاہ بھی جانتا ہے حجویری کو مشکل کشاہ بھی جانتا ہے اللہ کو بھی داتا کہتا ہے حجویری کو بھی داتا کہتا ہے اللہ کو بھی غریب نواز مانتا ہے اور اجمیر کے فقیر کو بھی غریب نواز بندہ نواز بندہ پرور کہتا ہے مشکلات میں اللہ سے بھی مانکے امید رکھتا ہے اللہ مقدموں سے نکال دے گا اور اسلام آباد والے بابے کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ یہ بری امام ہے یہ سرات مستقیم پہ نہیں ہے یہ کچھ ربی پہ ہے یہ ٹیڑی راہ پر ہے یہ شرک کے راستے پر ہے یہ کبھی بھی جنت کی منزل کو نہیں پہنچ سکتا اس کی کی بھی ساری عبادت بیکار ہیں عبادتیں اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ گاڑی میں سوار ہیں یہ گاڑی کا ہونا منزل پر پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے لیکن اس سے پہلی اس سے پہلی بات منزل کا سیدھا ہونا آپ نے جہاں جانا ہے آپ کا چہرہ اس طرف ہونا یہ ضروری ہے اگر آپ کا چہرہ اس طرف نہیں آپ گاڑی دوڑاؤ آپ پٹرول خرچ کرو آپ پانچ گھنٹے لگاؤ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکو گے اگر اللہ کی توحید پہ نہیں ہو اگر شرکی لعنت سے نہیں بچے ہو تو پھر آپ کی ساری عبادتیں بیکار ہیں کیونکہ آپ نے سرات مستقیم کو نہیں سمجھا اس لیے ابو دردہ رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں امام احمد نے اس کو روایت کیا اقل مندوں کا سونا اور ان کا کھانا کیا ہی اچھا ہے یہ بے وقوفوں کی شبے داری اور ان کے روزوں پر بھی فوقیت لے جاتا ہے بے وقوف روزیں رکھیں ساری رات تحجدیں پڑھیں نمازیں پڑھیں لیکن ان سے زیادہ اقل مندوں کا سونا اور ان کا کھانا بہتر ہے کیوں تقوی اور یقین کے ساتھ ذرا برابر نیکی فریب میں مبتلا لوگوں کی پہاڑ کے برابر عبادت سے بہتر ہے ایسی نیکی ایسا ثواب کا کام جس کی بنیاد اللہ کی توحید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ ہے یہ تھوڑی سی نیکی بھی ہوگی تو اللہ کی جنت میں انسان داخل ہو جائے گا اگر اقیدہ ٹھیک ہے اگری تباہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گلے کا ہار ہے تو تھوڑی سی نیکی بھی اس کو جنت میں لے جائے گی اور اگر اقیدہ ٹھیک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ماننے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ماننے کی بجائے رسول اللہ کو اللہ کے نور کا حصہ سمجھتا ہے اولیاء کو اللہ کا اللہ کا اس دنیا کے اندر بنایا ہوا وزیر کتب اور عبدال کے نام دیتا ہے کہ ان کے سر پہ کائنات کھڑی ہے وہ توحید کو نہیں سمجھتا اب وہ پہاڑوں کی طرح عبادتیں کر لے ساری زندگی تحجد میں گدار دے روزوں میں گدار دے اس کی یہ ساری عبادت بیکار ہے کیونکہ اس نے سنت رسول کو نہیں سمجھا اور اس نے صلات مستقیم کو نہیں سمجھا اسلام میں داخل ہونا اسلام کے مطابق عمل کرنا یہ فرض ہے اللہ عز و جل کی طرف سے مالک عز و جل فرماتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنَا فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ تجارت کرنی ہے طریقہ اسلام میں سیاست کرنی ہے طریقہ اسلام میں اگر کوئی اسلام کی لاوا وہ سمجھتا ہے بس میں نماز پڑھتا ہوں اسلام سے صرف نماز لے لو اسلام سے صرف نماز لے لو سیاست یہود و نسارہ کی جمہوریت لے لو تجارت کے طریقہ یہودیوں کا سود کا ہندووں کا لے لو ثقافت ثقافت شادی بیعہ کے طریقے یہ کفار کی تقلید سے لے لو کوئی چیز یہاں سے لی کوئی یہاں سے لی یہ چو چو کا مربع بن گیا یہ اسلام نہیں ہے اسلام ہر عمل وہ دنیا کے معاملات ہو وہ عبادات ہو وہ عقائد ہو اسلام کو ماننا فرض ہے اسلام میں داخل ہونا فرض ہے اسلام کے علاوہ کسی اور طرف سے کوئی چیز لے کر عمل کرو گے تو اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی اندین عند اللہ الاسلام اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے اور دین دنیا کے معاملات بھی دین ہے عبادت کے معاملات بھی دین ہے کوئی یہ نہ سمجھے ہم نماز پڑھتے ہیں اسلام کے مطابق پھر ہم تجارت کرتے ہوئے سود کا گاروبار کرتے ہیں یہ دنیا ہے اور دین ہے دنیا الگ چیز ہے دین الگ چیز ہے سیاست الگ چیز ہے دین الگ چیز ہے مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق اسلام لنگڑا لولہ دین نہیں ہے کہ نماز تو صرف اسلام سے لے لو داڑی صرف اسلام سے لے لو ذکر کرنا اسلام سے لے لو باقی ہر معاملے میں آپ آزاد ہو کہیں آپ سوسلسٹ بن جاؤ کہیں کیمونسٹ بن جاؤ کہیں جمہوریت پسند بن جاؤ آپ مختلف راستوں پہ چل پڑو یہ اسلام نہیں ہے اسلام اللہ کا اتارہ وہ دین ہے جس میں کوئی ایک بات بھی وہ ایسی نہیں جس میں مالک نے اسلام کے ماننے والوں کو پیاسا چھوڑا ہر چیز اس اسلام کے اندر اس قرآن کے اندر اس شریعت کے اندر وعدے ہیں اس لئے مالک عز و جل کی ان آیات پہ خور کیجئے وَأَنَّا هَذَا سِرَاطِ مُسْتَلِ